نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں رہائش پذیر ہر مسلمان کی یہ تمنا اور چاہت تھی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بن جاؤں اور نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں اور اہدر صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں مہمان بنیں ہر صاحب ایمان کے دل میں یہ تڑپ اور یہ تمنا تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور دین کا ایک بہت بڑا حصہ انہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو اہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ تشریف لاتے رہے ان سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ سیکھ چکے تھے اور خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسی مقصد کے لیے اپنی ہجرت سے پہلے مکہ سے مدینہ بھیج دیا تھا کہ جاؤ جا کر لوگوں کو وہاں دین اور قرآن سکھاؤ تو بہت بڑا مجمع تھا صحابہ کا جو اہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور عقیدت اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے تو ان میں سے ہر ایک کی تمنہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام اس طرح سے تھا کہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیا اور ہر شخص یہ کہتا کہ اللہ کہ رسول یہاں تشریف لائیے ہمارے گھر تشریف لائیے ہمارے پاس رکھیے آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو جس سواری پر اونٹنی پر آپ سوار تھے آپ نے فرمایا اس کی مہار چھوڑ دو دعوہا فئنہا مأمورتن اسے اللہ کا جہاں حکم ہوگا یہ وہاں ہی بیٹھے گی جس کے گھر کے سامنے جا کے یہ اونٹنی بیٹھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے رب کی منشاہ یہی ہے کہ میں یہاں ہی قیام کروں چنانچہ جب صحابہ نے اس کی مہار کو نکیل کو چھوڑ دیا تو وہ اونٹنی حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر سہن میں بیٹھی اور حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ اٹھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ میذبان بنے اللہ پاک نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے ان کے گھر میں خدم رکھا اور ان کے گھر میں تیام فرمایا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے